سینوں پر گولیاں کھاتے ہیں یہ جہاں گول بڑا ہے لیکن موبائل کو ہاتھ میں لے کر اپنی آنکھوں کو بچانا یہ بہت بڑا جات ہے موبائل کو ہاتھ میں لے کر اپنے کردار کو بچانا یہ بہت بڑا جات ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں امام علی علیہ السلام نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو گناہ کرنے پر طاقت رکھتا ہے وہ انسان جس کے سامنے یوٹیوب ہے وہ انسان جس کے سامنے قرارو چینلز ہیں جن کو وہ کھول کر اپنی ان آنکھوں کو آلودہ کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے آنکھوں کو بچائے اس انسان کا اس اپنی پاکیز کی شرافت اور عفت کی اور طہارت کی پاسبانی اور حفاظت کرنے والی کی ویلو کیا ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں نحج البلاغہ میں 474 474 نمر حدیث میں فرماتے ہیں مل مجاہد الشہید وہ مجاہد جو رائے خدا میں کیا اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے جس کا سینے میں گولی لگتی ہے جس کا سر کرتا ہے جس کے بازو کرتے ہیں ہاں جس کی باڑی کا ٹینکو کے سامنے مسلی جاتی ہے ایسے مجاہد شہید کا عاجر اس انسان سے زیادہ نہیں ہے جو انسان گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا ہے ممن قدرہ جو طاقت رکھتا ہے کسیز کی طاقت رکھتا ہے گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ نامارم کو دیکھ سکتا ہے وہ ریان سین دیکھ سکتا ہے وہ یوپیپ میں سب کچھ دے سکتا ہے وہ لائیو کچھ بھی دے سکتا ہے وہ گھر میں بیٹھ کر ووٹسپ پر ہزار علیہ عزباللہ خدا بچائے خدا بچائے نامارم اورو کے ساتھ چیٹنگ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے کالیج میں بات کر سکتا نہیں کرتا ہے اپنے گاؤں میں بات کر سکتا نہیں کرتا ہے شہر میں بات کر سکتا نہیں کرتا ہے مولا فرماتے ہیں اس پاکیزہ انسان کی قدر و قیمت رائے خدا میں شہید ہونے والے مجاہد سے کم نہیں ہے فرماتے ہیں مولا علیہ علیہ السلام لقادل افیر قریب ہے قریب ہے کہ پاکیزہ انسان کا شمار کن میں ہو جائے این یکون ملکا من الملائکہ قریب ہے کہ پاکیزہ انسان فرشتوں میں سے